موسیقی میں نے کیا شرم چاہیا ہے دو ساں دیکھیں کورس کی کورس اس موجود ہے نیب کا ہیڈ او فیسے دن موجود ہے آپ نے کتنی چٹییاں لکھی ہیں پڑے مگرمچ آگئے ہیں نیب میں اب آپ باقی بیرکیں چھوٹی بھی خالی کروانے ہیں نہیں نہیں ابھیل ساں مسئلہ یہ ہے مسئلہ ہے کرپشن کا اپنے مو سے کہہ رہا ہے سسٹی پرسٹ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا آپ یہ نے سمجھے حصت میں حکومت آئی میں دو سال سے کہہ رہا ہوں فاس صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ آپ میڈیا پریس کانفرنس کرتے کمپلین لاؤنس کرتے ثبوت ساتھ دکھاتے نیب بچٹ ہی لکھتے ساتھ آپ کے ریکارڈڈ پروگرام ہے جو آئینے ہوئے ہوئے ہیں میرے یہی اسی ٹوپک پہ افیب صاحب پریکٹیکل گراؤنڈ پہ آپ نے کیا کیا اس کرپشن کو روکنے کے لیے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ پھر شامل تھے چلے آپ اگر میں شامل ہوں تو مجھے لٹکا دیا جائے صبح چوک میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شامل نے لٹکا دیا جائے آئے گا وقت آئے گا افیب صاحب افیب صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو پتا تھا تو آپ ایک اپلکیشن موک کرتے چونکوں میں چونکوں میں ہوگا میں برملا کہتا ہوں میں لاہور کی عوام کو کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے میں بھی تو اتنے عرصے سے پندرہ سال سے اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں دیکھیں افیب صاحب بات بڑی سیدھی ہے جنرلیسٹ دو ہمارے ساتھ بڑے بیٹھے ہیں بڑے سینئر شہب الدین صاحب ہیں ملک صاحب ہیں دونوں کی رائے میں ایک نے فرمایا کہ پچیس پرسنٹ کرپشن ہے دوسرے سینئر جنرلیسٹ کہتے ہیں کہ چالیس پرسنٹ ہے آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں نہ ادا کی بات سنیں آپ کے پروگرام ریکارڈڈ ہیں سارے اسی ٹوپک پہ پیکنگل گراؤنٹ پہ کیا کیا آپ نے پیکنگل گراؤنٹ پہ آپ نے کیا کیا آپ نے لیٹر لکھ دیں یہ کیپلکی سے موو کرتے ہیں سارا کچھ ہو جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا میں نے چھتے لکھتے ساتھ میں نے لفت کرتے سارا ابھی لاہور کے جو ذمہ اب میری ارسل نے اچھا ایک کام اور کرتے آپ امران ملک صاحب کو آپ سارے ثبوت دیتے ہیں انہوں نے ٹی وی پر چلا دینے تھے نیاب نے نوٹیس لے لنا تھا میری بات سن لیں آپ دونوں طرف نہیں آئے جتنی ٹاؤنز میں اس وقت لاہور کے ٹاؤنز میں اصل مسئلہ یہ ہے فاسب دیکھیں اعظام لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اعظام دردار کوئی ثبوت ہو دینا سارا نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے آپ پسیس پرسنٹ کہہ رہے ہیں سار وہ کہ عام انسان نہیں ہے چالیس پرسنٹ کہہ رہے ہیں عام نہیں ہے آپ پسیس ہی لیڈر ہیں اور ان کا صرف بیان دینا کافی نہیں ہے فاسب کی جان سکنجے اندر بلکل نہیں فاسب کیا الحمدلہ اللہ انہوں نے نا گناہ اگے جائے دینا گالا پیچھے آوے سمجھا ہی نا گالا اچھا جنہوں نے فاسب اچھا جنہوں نے میں کٹ دینا اینا نوے سے مسئلے چھو بات اوے سے ایک مرد صبر کرو حفیب صاحب کو بولے یہ گال سن لو انہیں نکلنی گال بات اوے شور مچانل سے آپ سچے نہیں ثابت ہو جائیں گے کمیشن کھائی یا آپ نہیں ہیں میں نے کمیشن نہیں کھائی جنہوں نے گالے کھائی ان کے پرینٹ میں درد ہے پکڑے وہ ہی جائیں گے کیوں جی ابتداء تو ہی کتے سے ایک ایک چیز ثابت ہو جائیں جیسے تیس سال سے اللہ بھی میر بانی نہ لائے آپ آپ کلے پھلے وہ پرچی کھا گئے وہ بکایا اور کی گھر کی گھال رہا گئے یہ بکایا جی جی حفیب صاحب حفیب صاحب کو بات تو پوری کرنے دے جی وہ کیا کہتے ہیں اس دیفنس میں آپ کو مجھے حفیب صاحب بات سنے یہ ہاؤس کتنے دن ہے کتنے دن نہیں ہے یہ تو کسی کو ابھی نہیں پتا میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تحریکن صاحب کے ہیں آپ کا منشور ہے اور اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے عمران خان صاحب نے کل بھی جو قوم سے خطاب فرمایا اس میں بھی انہوں نے کہا تو آپ عمران خان صاحب کی لائن ٹو کیوں نہیں کرتے یہ آپ مجھے جواب تو دینے دیں جی بتائیے وہ بچارہ پکھلایا ہوں دا ہے یہ کو پکھلایا تھوڑی ہے شریف آدمی ہے بڑی جمعی گھلہ کر رہا ہے آپ کی میربانی وہ بچارہ کے گھلہ کر رہا ہے اب بات تو سننے میرا بھائی عوام کا وہ نمائندہ ہے پاکستان کی عوام نے آپ یہ اکرام کرے آپ جیسے آپ نے منتقل کیا تھا وہ اس بیاس میں جاتے ہیں تمام لسٹیں تیار ہو گئی ہیں 80% کام کمل ہو گیا ہے جو کرپٹ لوگ تھے بے شک وہ UC لیول پہ تھے وہ ڈپٹی میر شاہبان تھے وہ سب انشاءاللہ کانون کے کٹیرے میں آئیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی کمیشنے انہوں نے کھائی ہیں اور کمیشنے جو کھائی ہیں سب اسی جگہ پہ ہیں اور الحمدللہ عبید صاحب آپ کے پاس چیزوں کا ثبوت سے بات ہے جی سارا کٹھا کر لیے جی ہمیں پاس صاحب میں آپ کو چند دنوں میں پاس صاحب جوزیر بنائیں اس کو اس جوزیر کو آپ دیں نیب کو دیں سارا دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ اتنے سینئر صحافی شعبیدن صاحب نے کہا ہے چالیس پرسن جاتی ہے یہ بڑی بات ہے ان کا اور یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ان ناہل کرپٹ جو عوامی نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دو نمبر قسم کے ان کو اب ایک عرب روپیہ نہیں دینا ان کو فنڈز نہیں دینے اب یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے رہا ہوں آمی ار کہہ رہا ہوں بلکل آمی ار کہہ رہا ہوں بلکل آمی ار کہہ رہا ہوں اس کو خدمت کرنے کے لئے لگایا چوری کرنے کے لئے لگایا اگر وہ چور بنے گا تو اس کو چوری کی سزا ملے گی جنہوں نے چوری کی ہے ان کو سزا ملے گی جنہوں نے چوری نہیں کیا وہ مطمئن ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانون سے بالا تر تو نہیں ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ دوزار سولہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے جو نمائندے مونتویں بھی ہوں گے ان کو پیسے ملیں گے وہ ترکیاتی بند ہے ان کے خلاف آپ کو پیسے تو ملنے چاہیے جب آپ پیسے نہ دیجئے گا جتنے ڈپٹی میر ہیں جتنے باقی نون کے وہ ٹولا ہے کرپ ٹولا جو کمیشن لیتا تھا ان کے تمام عزیزو کارے بھی اس وقت پینل پہ ہیں چاہے وہ واسا کے ٹھیکے داروں سب کے عزیزو کارے ہیں میں سب ڈپٹی میر کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے کرپشن کی ہے میاں طریق صاحب کو بھی کہہ رہے کمیشن میں نے کھائی ہے کمیشن میں نے کھائی ہے کمیشن میں نے کھائی ہے آپ کو پیٹ میں درد ہوگی نہیں یہ نہ دے شامل نہیں ہے کہ جواریاں دیں نہ آ لیں یہ باق ہونے میری بی باق ہونے باقی میاں سب جواب لے لیں اگر کوئی خراب آدمی تھا تو آپ کو پکڑ لینے چاہیے تھا آپ کے پاس حکومت تھی دیکھیں آپ کو دیم نہیں لیتا کہ آپ کے پاس حکومت تھی یہ دیکھیں دبل مورے دبل مورے دبل مورے دبل مورے ڈرے مجھے یہ بتائیں میتاریخ صاحب میتاریخ صاحب وہ آپ پہ بھی мозام لگا رہے ہیں آپ کے سارے ہوسس پہ بھی نزام لگا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے بعد ثبوت میں موجود ہے باقیشن میں.. باقیشن میں آپ کو مرور اٹھنے ہیں انہوں نے سیل مہنگا آپ اپنی اپنی ہاتھیھی بات کریں ہوں ہوں اب اپنے ہاتھی بات کریں ہوں میں گھائی کا طوفان برکا کے دیا اب ان کی جان کو بڑھنے والی ہے لوگوں نے ان کے وزیر جو ہے اپنے دفتروں میں نہیں پیتتے امان سے لوگوں سے موش پائے پھر یہ پہلے بات کہلیں پھر میں کرتا ہوں لوگوں سے موش پا رہے ہیں یہ تو بات یہ ہے بات آپ کی ختم ہوگی ہے نا باتیں ابھی خروعی ہے بات یہ تھی این اکل پرگرام کرال ہوئی بڑے آج صاحب نے این اکل پرگرام کرالو کمیشنر نے نے کھا دی کہ میں کھا دی دو سو چھوٹر چھیر بھین ان کی نظر میں سارے چور ہیں میں نے یہ نہیں کہا سارے چور ہیں میاں صاحب ایک چورہ دی مانے ایک چورہ دی مانے میں جو چور کرے گا میں تھی سمجھنا خود چورے بات یہ بغیر کیسے میاں شباشی صاحب کو انہوں نے پکڑا ہے انہوں نے اس لیے پکڑا ہے نیب نے پکڑا ہے انہوں نے نہیں پکڑا ہے عمران خان کی نیب والے سے ملاقات ہوئی ہے اس لیے آپ نے مہنگائی کر دی ہیں لوگوں نے گرے بان کو پکڑنا ہے آپ شباشی کو پکڑیں وہ آپ کو دیجئے لیڈر آئے بولے نا اس لیے یہ شباشی کو پکڑا ہوا ہے پہلے تو سنا تھا سچ کروا ہوتا ہے سچ کروا نہیں سچ کروا نہیں آپ کی کرتوچ غلط ہے آپ کی باتیں غلط ہیں آپ پھر بات کریں میں بات دو یہ چپ کیسے کریں گے آپ وہ ڈوزیر بنائیے پورا ثبوتوں کا اور نیب کو بھیجی کر رہے مدان میں دیں میڈیا کو بھی دیں ہم دکھائیں کہ یہ کم ثبوت اگر کے آپ کو پکڑا ہے مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے اونچی آواز کر کے بولوں یہ بات کر رہے ہیں نا اب یہ ان کے گلے میں ٹوک پڑا ہوا ہے کس کی بات سنیں نیب میں ہمارے بھولک میں نیب میں یار کیا ثابت ہوگا افیر صاحب بتائیے نا آپ بات کیجئے نیب میں تو افیر صاحب بات کریں گے آپ کا پروگرام ختم ہو سا ہے آپ کا کبھی اچھا ہو گیا آپ کے لیڈر نے سن لیا انہوں نے جو الزام لگائے ہیں انہوں نے جو الزام لگائے ہیں ان کو افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے تیس سال یہ کیا جھک مارتے رہے ہیں ان کی حکومت ہی انہوں نے اگر کسی نے کرپشن کی ہے کسی نے قبضہ کیا ہے کسی نے دھاندلی کیا ہے ان لیگل کوئی کام کیا ہے انہوں نے پکڑا کیوں نہیں آج کسی موں سے بیٹھ کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں آج میں یہ پتہ چلا کہ سچ کتنا کڑو ہے اب اتنا کڑو ہے اب پتہ چل گیا ہے کمیشنے کھا 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 کے ان کی گردنیں موٹی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلدی نیب کے کٹیرے میں آ رہی ہیں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لیا ہے چند دنوں میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے لسٹن دوں گا اور ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چور ڈاکو ہیں ان کو بن کاپ کرنا میرے فرائز میں شامل ہے ان چوروں کو ہم نے پیسے نہیں دینے ہاں نون لیگ میں ایسے اچھے چیرمین ہیں ہاؤس میں جو پورے دو سال اتجاز کرتے رہے ہیں جو دو سال اتجاز کرتے رہے ہیں کرپچن کے خلاف نائنصافی کے خلاف ان کی دھڑے بندی کے خلاف اور انچاللہ انقریب عوام کو خوشکمی ملے گی خواہ صاحب ان کا جو اتجاز جو دیکھا ہے نا صرف جڑے نہ دیے مہانداری جنے اینا دیتے آپ نے جڑے چیر میں آنے نہ انہوں نے آلوے ہلے نا خواہ صاحب میں نے صرف ان کا اتجاز جو دیکھا ہے آپ اتجاز کرنے سرکوں پہ آئے اتجاز کی حد تک دیکھا ہے باہر آ کر فیل صاحب نے کوئی اتجاز نہیں کیا وہ صرف میرا جو ذاتی خیال ہے باہر آ کر اتجاز کرنا چاہئے تھا باہر آ کر پریس کانفرس وہاں پہ کرتے باہر آ کر سارے صاحب ملک صاحب اس اتجاز کرنا میرا نہیں بنتا میں نے اپنا ثبوت کٹھے کر لی ہے میرا اور تھوڑے دنوں کا ورکنگ رہ گئی ہے تمام ٹی اے میں جتنے بھی ہیں اور پندرہ بیس دن میں بہت کام ابھی باقی ہے ایک سوال کرلو ان سے ایک تھوڑی ہے یہ سارے کرپٹ مافیا تھا ان کو کٹیرے میں لانا ہے مضبوط ہاسوں سے پکڑ کے ان کے اخلاف ریفرنس لوں گا ان کا ریفرنس ایسا کمزور نہیں ہوگا ان کو انشاءاللہ عمرے وہیں پہ انہوں نے گزار نہیں ہے میاں تاریخ صاحب کے بارے میں بھی کوئی ہے جتنے جتنے میں کسی کا نام نہیں لیتا میں جتنے بھی ڈپٹی میر ہیں اور جو بھی ذمہ دارہ ہیں جنہوں نے دو سال جنہوں نے جتنے بھی اسے مراد آپ شامل کر رہے ہیں میاں صاحب کو جتنے کرپٹ ٹول ہے وہ سب انشاءاللہ جتنے ترکیاتی کام ہے نا یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ٹائم ختم ہوگی ہے عفیف صاحب بہت شکریہ شہب الدین صاحب بہت شکریہ عمران ملک صاحب بہت شکریہ بڑی اہم ترین بات ہے جی اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا کہ ساٹھ فیصد جو ہے وہ خرد برد ہوتی رہی جو فنڈز ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں ہم اتظار کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر کب وہ ثبوت لے کے آتے ہیں اور نیب کو بھی چٹھی لگتے ہیں اور انویسٹی گیٹ ہوتا ہے اگر وہ ثبوت پکے موجود ہیں فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد